ملیے اننوں سے انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے بہت شوق سے اپنا نیا سپنوں کا گھر بنوایا اور خوشی خوشی اپنے پریبار کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگے مگر کچھ سمیں بعد سرکار دورہ ان کی کالونی میں روڈ کا کام کروایا گیا اور روڈ اونچی ہونے کی وجہ سے ان کا مکان روڈ لیول سے نیچے ہو گیا اب ہلکی بارش ہوتے ہی پورا پانی کھر کے اندر خوشنے لگا اور اگر بارش تیز ہو جائے تو پوچھئے مت کھر کا سارا خیمتی سامان بارش کے پانی سے بھیگ جاتا اور اننوں اسی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا پھر ایک دن اننوں کو ایکسپورٹ ہاؤس لفٹنگ کامپنی کا پتا چلا اور اس نے ان سے سمپر کیا اور ایکسپورٹ ہاؤس لفٹنگ کی ایکسپورٹس ٹیم نے اننوں کے گھر نریکشن کر انہیں گھر کو جیک دوارا لفٹ کرانے کی ٹیکنیک کے بارے میں سمجھایا اننوں نے سمجھداری دکھاتے ہوئے گھر کو لفٹ کروانے کا لیگل ایگریمنٹ ایکسپورٹ ہاؤس لفٹنگ کامپنی کے ساتھ سائن کر دیا کامپنی نے اپنے کبیٹمنٹ کی انسار گھر کو بینا کوئی نقصان پہنچائے گھر کو گراؤنڈ لیول سے اوپر لفٹ کر دیا اور ساتھ کے ساتھ گھر کی مضبوط فاؤنڈیشن بھی تیار کر کے تیسے ہمیں سیما کے اندر دے دی اور اننوں دوبارہ سے اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگا اگر آپ بھی کچھ ایسی پریشاری سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو آج ہی سمپر کریں ایکسپورٹ ہاؤس لفٹنگ ہماری سروسز بھارت کے سب ہی راجیوں میں اپلپد ہے اور یہی نہیں اگر آپ کے مکار یا بیلڈنگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کروانا ہو وہ بھی ایکسپورٹ ہاؤس لفٹنگ کی ایکسپورٹ ٹیم یہ سروسز آپ کو پروائیڈ کرواتی ہے وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ایگریمنٹ کیارنٹی کے ساتھ تو دیر کس بات کی آج ہی دیئے گئے نمبر پر سمپر کریں یا پھر ان کی ویب سائٹ پر لاغن کریں موسیقی